مرزا محمد سعید سال ہے وہ نائے انیس سو سٹھ سٹھ ہے نائنٹین سکسٹی سیون شاہد احمد دہلوی دلی میں پیدا ہوئے وہ ڈپٹی نظیر احمد دہلوی کے پوتے اور مولوی بشیر الدین احمد کے فرزن تھے انیس سو پچیس میں نائنٹین ٹونٹی فائی میں انہوں نے ایف سی کالج لاہور سے ایف ایسی کرنے کے بعد میڈیکل کالج میں داخلہ لیا لیکن شدید بیمار ہو گئے چنانچہ طبی تعلیم جاری رکھنے کا ارادہ ترک کر دیا طبی طرح مطلب میڈیکل تعلیم یعنی میڈیکل کو جو ہے انہوں نے چھوڑ دیا بعد ازاں دلی سے انگریزی عدبیات یعنی انگلیش لٹریچر میں بھی یہ آنرز کیا ایم اے فارسی کا امتحان بھی پاس کیا قیام پاکستان کے بعد شاہد احمد دہلویہ کراچی منتقل ہو گئے اور تصنیف و تعلیف کے ساتھ ساتھ انہوں نے انگریزی عدب سے تراجم کا سلسلہ بھی جاری رکھا پاکستان رائٹرز گلیڈ کی تشکیل میں نمائی خدمات انجام دی نائنٹین سکسٹی تری انیس سو تری سٹھ میں انہیں مجموعی عدبی خدمات کی بنا پر تمغہ براہ حسن کار کردگی سے نوازا گیا یعنی حکومت کی طرف سے ان کو اپریشیٹ کیا گیا ان کو اعزاز دیا گیا شاہد احمد دہلوی زبان و بیان پر کامل عبور رکھتے تھے ان کی زبان آسان اور عام فہم ہے وہ موسیقار بھی تھے لیکن اردو عدب ہی ان کی پہچان ہے ڈاکٹر جمیل جالبی کے مشورے پر انہوں نے خاکہ نگاری شروع کی سنٹرز کو انڈرلائن کر لیجئے گنجینہ گوھر جس سے زیر نظر خاکہ لیا گیا ہے اور بز میں خوش نفسان ان کے خاکوں کے مجموعے ہیں ان کے علاوہ ان کی تصانیف میں اجڑا دیار دلی کی ببتہ اور دھان کے کھیت شامل ہیں جی عزیز طلبہ اب سبق ہے مرزا محمد سعید بنیادی طور پر یہ سبق ایک خاکہ ہے جسے شاہد احمد دہلوی صاحب نے تحریر کیا ہے سب سے پہلے تو آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ خاکہ ہے کیا خاکہ کے جو ایک سمجھ لیگی ہے کہ آسان مطلب بنے گا وہ ہے خد و خال کی نقل جو اصل سے مشابہ ہو ملتی جلتی ہو ٹھیک ہے یعنی اب اس کی ڈیفینیشن اگر ہم دیکھیں آسان لفظوں میں تو وہ ایک جیتی جاگتی حقیقی شخصیت کی دلکش تصویر کشی ہے ٹھیک ہے یہ ہو گئی خاکے کی مختصر اور آسان سی تاریح اب اس سبق کے جو تدریسی مقاصد ہیں ان کو ذرا ہم اگر غور کریں سب سے پہلا جو ہے دلی کی تہذیب خصوصاً متمول طبقے کی معاشرت سے تعریف کرانا دلی کی تہذیب تہذیب سے کیا مراد ہے تہذیب بنیادی طور پر ایک طرز معاشرت کو کہتے ہیں یا اس کی ذہنی ترقی کو یعنی جو اس کے اہلِ علم لوگ ہیں ان کی جو ذہنی ترقی ہے اس کو بھی تہذیب کہا جاتے ہیں متمول کہتے ہیں مالدار یعنی مالدار طبقے کی معاشرت سے تعریف کرانا دوسرا ہے شاہد احمد دلوی کی شستہ اور بامحاورہ زبان کی خوبیوں سے طلبہ کو روشناس کرانا شستہ صاحب کو کہتے ہیں اور بامحاورہ یعنی ایسی زبان جس میں محاوروں کا عام استعمال ہے اس لئے سب سے پہلے آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ محاورہ کسے کہتے ہیں ٹھیک ہے محاورہ بنیادی طور پر یوں سمجھ لیجئے یہ آسان لفظوں میں یہ ہے کہ دو یا دو سے زیادہ الفاظ کے ایسا مجموعہ جو اپنے حقیقی معنی بجائے مجازی معنی میں استعمال ہوتے ہیں تیسری خوبی ہے خاکہ نگاری کے اس نمونہ کے ذریعے سے طلبہ کو تحریک دینا کہ وہ مزید خاکوں کا متعلیہ کریں یعنی مزید شخصیات کی زندگی کے بارے میں خد و خال کے بارے میں جاننے کی کوشش کریں طلبہ پر واضح کرنا کہ اہلِ علم حلیم و طبع اور وضع دار ہوتے ہیں جو اہلِ علم لوگ ہوتے ہیں وہ بڑے نرم مزاج ہوتے ہیں بڑے شائستہ ہوتے ہیں بڑے محذب ہوتے ہیں طلبہ کو علمی مجالس اور اہلِ دانش کے طور طریقوں سے روشناس کرانا کہ جو علمی مجالس ہوتی ہیں اس میں صرف علم کی بات ہوتی ہے اور اس میں اہلِ دانش یعنی حکمت والے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں یعنی دور اندیش لوگ بیٹھے ہوتے ہیں اور وہ کس طرح سے بات کرتے ہیں اس سے متعارف کرانا اور اگلا جو ہے اس کا مقصد تدریس نئے الفاظ اور تراقیب سے واقفیت دلانا یعنی سبق کو جب آپ پڑھیں گے آپ کو اردو جو ہے وہ اپنی پیور اپنی خالص حالت میں جو ہے وہ ملے گی جو ہم عام طور پر اردو بولتے ہیں وہ اردو ہمیں بہت کم جو ہے وہ ملے گی خاکا جملہ اسمیہ اور جملہ فیلیہ کا تعارف کرانا یعنی خاکا کی ڈیفینیشن اور گرامر کے حوالے سے جملہ اسمیہ اور جملہ فیلیہ اس کے بارے میں بتانا اس میں جملہ اسمی اور فیلیہ کلاس ڈائن میں بھی پڑھ چکے ہیں تو آگے اس کے ایکسسائز میں اس کے بارے میں مزید لکھا ہوا ہے ہم سبق شروع کرتے ہیں سبق میں پہلے پیراگراف سے ہم آغاز کرتے ہیں صبح اخباروں میں یہ خبر پڑھ کر دل دھک سے رہ گیا کہ پروفیسر مرزا محمد سعید کا آج سوئم ہے دل دھک سے رہ گیا یعنی حیران ہو گیا کہ پروفیسر مرزا محمد سعید کا آج تیسرا دن ہے ان کی وفات کا خاموش زندگی خاموش موت مرزا صاحب کی علالت مزاج یا مرض الموت کی اطلاع اس سے پہلے کہیں سے نہیں ملے یعنی علالت مزاج کے وہ بیمار ہیں ٹھیک ہے یا پھر ایسے مرض مبتلا ہے جیسے ان کی جان جا سکتی ہے اخبار سے پہلے ہمیں کسی نے نہیں بتایا حد یہ ہے کہ پرسوں وہ رہلت فرما گئے پرسوں مطلب دو دن پہلے رہلت فرما گئے مطلب وفات پا گئے اور ان کے سیکڑوں دوستوں اور قدردانوں کو ان کے سانحہ ارتحال کی خبر تک نہ ہوئی سانحہ ارتحال مطلب وفات کے حادثے کی افسوس اتنا بڑا صاحب قمال ہم میں سے اٹھ جائے اور اس کی سناؤنی تک ہم تک نہ پہنچے اس کی سناؤنی مطلب خبر تک کتنے بے خبر ہیں ہم لوگ زندہ قوموں کا یہ شعار نہیں ہوتا یہ پہچان نہیں ہوتا کہ اپنے اہل کمال سے غافل ہو جائیں غافل ہو جائیں بے پرواہ ہو جائیں ان کی خبر ہی نہ رکھیں اہل کمال مطلب ایسے لوگ جو کسی بھی فن میں ماہر ہیں کمال ہیں انہوں نے ملک کا نام روشن کیا ہے ایسی غفلت مجرمانہ ہوتی ہے غفلت میں اللہ یہاں پہ ہوگا سستی شاید ہماری غفلت ہی کی سزا ہے کہ مرزا صاحب کو یوں ایک ایک ہی ہم سے چھین لیا گیا یعنی اچانک سے اللہ نے ان کو اپنے پاس بلالیا عالم کی موت عالم کی موت ہوتی ہے عالم سے مراد ہے علم علی شخص اور عالم سے مراد ہے دنیا یعنی اگر کوئی علم علی شخص وفات پا جائے اہل علم میں سے کوئی آدمی فوت ہو جائے تو گویا وہ پوری دنیا کی موت ہوئی ہے کیا مطلب ہے مطلب یہ ہے کہ دنیا اس کے علم سے محروم ہو گئی ہے ابھی ہم کوئی اس کا اندازہ نہیں ہو سکتا کہ مرزا صاحب کے رخصت ہو جانے سے ہمارا کتنا بڑا نقصان ہو گیا اب ان کی غیر موجودگی رہ رہ کر ہمیں ان کی یاد دلائے گی ادم موجودگی مطلب غیر موجودگی اور وقت کے ساتھ ان کے جدائی کا گھاؤ یعنی زخم بڑھتا چلا جائے گا مرزا صاحب بہت ہی خاموش کام کرنے والوں میں سے تھے انہی اتنے خاموش کہ خود ان کے زمانے کے اکثر لوگ بھی ان کے علمی اور عدبی کارناموں سے واقف نہیں ہوئے تراصل خود مرزا صاحب شہرت سے گھبراتے تھے اور پبلک پلیٹ فارم پر آنا پسند نہیں کرتے تھے کام کرتے تھے ستائش کی تمنا اور سلے کی پرواہ سے بین نیاز ہو کر ستائش مطلب تعریف تمنا آرجو کو کہتے ہیں سلہ کہتے ہیں انعام کو بین نیاز ہو کر بے پرواہ ہو کام کرتے تھے اپنی تسکین کے لیے اپنے سکون کے لیے یعنی کام سے ان کو سکون ملتا تھا کام کرتے تھے اس لیے کہ انہیں کام کرنا ہوتا تھا فرمائشی کام انہوں نے ساری عمر نہیں کی فرمائشی مطلب کسی کے کہنے پر کوئی شخص کہے بھی میرے لیے یہ کام کر دیں میں آپ کو اس کے پیسے دے دوں گا اس طرح سے انہوں نے اب سے پچپن سال یعنی 55 years پہلے سر عبدالقادر یہ نیچے ان کا تعریف بھی لکھا ہو اس عبدالقادر صاحب کا یہ معروف عدیب تھے اور علامہ اقبال کے گہرے دوست تھے ان کے رسالے مخزن میں مضامین لکھے یعنی وہ ایک عدبی رسالہ نکالتے تھے جس کا نہ مخزن تھا اس میں انہوں نے مضامین لکھے مگر شیخ صاحب کی فرمائش پر نہیں بلکہ جب خود ان کا جی لکھنے کو چاہا یعنی شیخ صاحب بھی فرمائش پر نہیں لکھے بلکہ جب خود ان کا جی چاہا کہ میں اس کو ان مضامین لکھوں تو انہوں نے وہ مضامین ان کے رسالے مخزن میں لکھے مرزا صاحب کسی کو خوش کرنے کے لیے نہیں لکھتے تھے مرزا صاحب پیسے کے لیے بھی نہیں لکھتے تھے پیسے کی تو انہوں نے کبھی پرواہ نہیں کی بلکہ پیسے کے ذکر پر وہ چڑ جاتے تھے غصے میں آ جاتے تھے ان کو الجن ہوتی تھی اور انہیں منانا مشکل ہو جاتا تھے لاہور کے اکثر پبلیشروں نے مرزا صاحب سے کتابیں لکھوانی چاہیے اور بڑی بڑی رقمیں پیش کی مگر مرزا صاحب نے انہیں ایک لفظ بھی لکھ کر نہیں دیا اور جب اپنا پہلا نوول یاسمین لکھا تو اپنے ایک شاگرد پبلیشر کو بے مزد دے دیا پہلا نوول یاسمین اس کو انڈر لائن کر لیں انہوں نے اپنا پہلا نوول لکھا تھا جس کا نام تھا یاسمین وہ انہوں نے اپنے ایک شاگرد کو مفت میں دے دیا کہ بھئی تم اس کو پبلش کرو اور تم ہی پیسے کماؤ اس کے بعد اس کے کچھ عرصے بعد دوسرا نوول خوابی ہستی لکھا اسے بھی بغیر کچھ لیے دیئے چھپوا دیا ایک پبلیشر صاحب لاہور سے دلی محض اس غرض سے آئے تھے کہ مرزا صاحب سے نوول لکھوائیں گے میں نے انہیں سمجھایا کہ مرزا صاحب نہیں لکھیں گے مگر وہ بڑے بڑے مصنفوں کو خرید چکے تھے نہ مانیں بولے ہم انہیں ایک نوول کا ایک ہزار روپیہ دیں گے تو وہ کیوں نہیں لکھیں گے یہ وہ زمانہ تھا کہ دو دھائی سو روپیہ میں اچھا خاصا نوول پبلیشر کو مل جاتا تھا چنانچہ مجھے اپنے ساتھ لے کر مرزا صاحب کی خدمت میں حاضر ہوئے میں نے تعارف کر آیا میں نے بتایا کہ بھئی یہ پبلیشر ہے مرزا صاحب کا ماتھا ٹھنکا یعنی ان کو ناغواری کا احساس ہوا وہ سمجھ گئے کہ یہ کام کروانے کے لیے نوول لکھوانے کے لیے آئے پبلیشر صاحب نے چھوٹتے ہی نوول لکھنے کی فرمائش کی یعنی سلام دعا کے بعد پہلی بات یہی کہ آپ ہمارے لیے نوول لکھیں مرزا صاحب بڑے تھنڈے مزاج کے آدمی تھے بولے آپ میرے نوول کے پانچ ہزار دے دیں گے دس ہزار دے دیں گے مجھے یہ منظور نہیں ہے کہ جو کام کر رہا ہوں اسے چھوڑ کر آپ کے لیے نوول لکھو پانچ دس ہزار کی بات سن کر پبلیشر صاحب کی سٹی گوم ہو گئے یعنی ہوش اڑ گئے بھئی یہ کیا بات ہوئی اور دو چار منٹ پہلو بدل کر رخصت چاہیے یعنی دو چار منٹ بیٹھ رہے اور اس کے بعد جو ہے وہ جانے کی اجازت طلب کی مرزا صاحب اس زمانے میں اپنی مارکت الارہ کتاب مذہب اور باطنیت لکھ رہے تھے یعنی مذہب اور باطنیت ان کی ایک بڑی شاکار کتاب ہے مارکت الارہ جسے مقمل ہونے کے بعد ان کے دوست پروفیسر تاجور نجیب آبادی ان سے لے گئے اور لاہور سے وہ کتاب شائع ہوئی مرزا صاحب کا صرف یہی ایک علمی کارنامہ ہے مگر ایسا کارنامہ کہ اردو کی اگر سو امدہ کتابیں چھانٹی جائیں مطلب الگ کی جائیں تو ان میں مذہب اور باطنیت کو ضرور شریک کرنا پڑے گا مرزا صاحب دلی کے شرفہ کے ایک متمول خاندان کے چشم و چراغ تھے ترہا بیرم خان سے آگے بڑھ کر ایک راستہ سیدھے ہاتھ کو مڑ جاتا ہے لفظ لکھا ہے ترہا ترہا مطلب جہاں پہ ایسا چوک جہاں پہ سوری ایسی سمجھ لیجئے چوک ہی کہتے ہیں کہ جس میں جو ہے وہ تین راستے آپس میں آکے ملتے ہیں تین گلیاں آپس میں آکے ہی کٹھی ہوتی ہیں سمجھ لے وہ ترہا کہلاتے ہیں ایسی جگہ کہلیں تو زیادہ مناسب ہے اسی کی نکڑ پر یعنی کونے پر مرزا صاحب کا آبائی مکان تھا آبائی مطلب ان کے فور فادرز کا اس علاقے میں سرسید احمد خان کا قدیم مکان بھی تھا سرسید سے بھی مرزا صاحب کی عزیز داری تھی یعنی قریبی تعلق کوئی رشتہ داری کے قریب اور منشی زقاولہ سے بھی ان کی قرابت داری ہو گئی تھی اب یہ جتنے نام لکھے ہوں اس میں دیکھیں نمبرنگر کے نیچے ان کا انٹرڈکشن بھی دیا گیا تو آپ اس کو بھی ذرا غور سے پڑھ لیجئے گا کہ یہ لوگ کون تھے یہ جتنے لوگ کے یہاں پہ نام دیئے گئے ہیں یہ اپنے زمانے کے بڑے مشہور اور فیمس لوگ ہیں پچاس ساٹھ سال پہلے دلی کے مسلمان شرفہ میں انگریزی تعلیم کو اچھی نظروں سے نہیں دیکھا جاتا تھا مگر سرسید نے مسلمانوں کے اس غلط نظریے کی بہت کچھ اصلاح کر دی تھی اسی زمانے میں دلی کے دونوں جوانوں نے عالی تعلیم حاصل کر کے علمی حلقوں میں نمود حاصل کی شہرت حاصل کی پہچان بنائی مشہور ہوئے ایک پروفیسر مشتاق احمد زاہدی تھے اور دوسرے پروفیسر مرزا محمد سعید مرزا صاحب نے اس صدی کے آغاز میں لاہور کے گورنمنٹ کالج میں تعلیم حاصل کی ان کے استادوں میں علامہ اقبال بھی تھے اس صدی کے آغاز میں بیسویں صدی کے آغاز میں تو ان کے مرزا محمد سعید کے اس آدزہ میں کون لوگ شامل تھے علامہ اقبال بھی جن سے ان کے مخلصانہ تعلقات آخر دم تک قائم رہے انگریزی عدبیات میں ایم اے کی سند لینے کے بعد انگریزی عدبیات ملتا ہے انگلیش لٹریچر ایم اے کی سند ملتا ہے ڈگری لینے کے بعد مرزا صاحب نے انیس سو چھ سات میں سال دو سال ارلی گڑ کالج میں پڑھایا اس کے بعد گورنمنٹ کالج لاہور ہی میں انگریزی کے پروفیسر ہو گئے پنجاب کے بیشتر عالی اہددار مرزا صاحب کے شاگرد تھے اب یہاں تک یہ پہلے یعنی کہ ہمارا جو لیسن ہے یہ چودہ سے پندرہ منٹ کا بن جائے گا تو یہاں پہ ہم اس کو ختم کرتے ہیں اور اس کا جو پارٹ ٹو ہے اس میں یہ پترس اور تاج نے بھی اس کو ہم اس میں شامل کریں گے موسیقی